اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور میں کہاں جا رہی ہوں آج ہمیں لاہور سے باہر جا رہی ہوں اور لاہور سے باہر ہم کھانے جا رہے ہیں مچھلی جو کہ آپ کو بتا ہے آج کل موسم کتنا اچھا ہے اور اس اچھے موسم مچھلی کھانے کا مزہ بھی بہت الگ ہے تو لاہور سے تو ہم مچھلی کھاتے ہی رہتے ہیں جیسے کہ میں بتا چلا قصور میں جا کر مچھلی کھانے کا مزہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ میری ویڈیو پوری دیکھتے رہیں اور دیکھنے کے بعد میری ویڈیو شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید مزہ آئے گا اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رنگ روڈ سے جا رہے ہیں رنگ روڈ سے جاتے ہوئے ہم قصور کی طرف کانہ کی طرف ہم مر گئے ہیں اور اب ہم موتریں گے کانہ کی روڈ پہ اور وہاں سے سیدھا فروزپور روڈ ہم جائیں گے قصور اتنی دور نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزر گیا یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا اور اتنے میں ہی جو ہے واپسی تھی اب یہاں پہ جو ہے فروزپور روڈ پہ بڑے مزے کے پھل سبزیاں اور بہت فریش چیزیں مل رہی تھیں ہمیں مانٹے اچھے لگے ہم نے فروٹر لیے اب یہ قصور کا جو ہے ادھر راؤنڈ آباؤٹ تھا اور اس سے میرے خیال میں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ آباؤٹ پہ ہم اندر ایک گلی میں چلے گئے تھے ہم نے کچھ لوکیشن لگا لی تھی فیش کارنرز کی جس میں جعوید فیش کارنر کی میں لوکیشن لگا چکی ہوں اور اب ہم یہ اس کے قصور کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے قصور کا سٹی بہت اچھا زیٹی لگ رہا تھا نہور کا جیسے اولڈ تہور ریسے بھی لگ رہی تھی اور تھوڑی سی مجھے مری میں مال روڈ جیسی بھی لگ رہی تھی اور کافی انجوائے کیا ہم نے اور گاڑی ہم باہر مین پہ لگا کر پیدل جا رہے تھے کیونکہ ادھر گاڑی جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا گلیوں بہت چھوٹی چھوٹی تھی پھر ہم نے خوب واک کرتے کرتے ہیں ہم اندر گئے اس لوکیشن پہ پہنچے جوید فیش پارنر پہ اور ہم نے دیکھا یہ چوپ تھی جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی آئیں سوچ سمجھ کے آئیں کیونکہ دس پندرہ منٹ واک کر کے اندر جانا پڑتا ہے اور فیش بہت ٹیسٹی تھی اور تووے پہ بن رہی تھی اور مسالہ بھی بہت اچھا لگاوا تھا ساتھ میں کیچپ تھی کچھ سوسز تھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیرے سالات ایسے بنا ہوا پڑا تھا جو کہ ہم نے بالکل نہیں کھایا کیونکہ فریش نہیں لگ رہا تھا فریش تھا لیکن ہمیں یہ تھا کہ بدہ نہیں کیسے بنا ہوگا کیسے نہیں سو ہمیں تو فیش سے مطلب تھا لیکن اب ہم ادھر بیٹھ چکے ہیں اور یہ دنی چٹنی بھی بہت مزگی تھی اور اتنی بھی مزگی نہیں تھی بس نارمل تھی میں ایسے ہی آپ لوگ کو مس گائیڈ نہیں کروں گی لیکن فیش بہت ٹیسٹی تھی اور فیش کا یہ مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست لک بھی بہت زبردست ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھی کرسپی تھی اور کافی کرنچی سی تھی بہت مزگی تھی سپائسی نہیں تھی اتنی بس نارمل تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے دہی کا رائتہ بھی رکھا ہوا تھا ای تنگ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ہم نے ریٹن کر دیا تھا ہم نے نہیں کھایا تھا اور اس کے ساتھ یہ آپ فیش دیکھیں یہ بہت یمی تھی بہت زیادہ یمی تھی کہ آپ دیکھنے کے بعد شاید ضرور جانے کا سوچیں گے لیکن پلیز یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کو پیدل بھی جانا پڑے گا تھوڑا سا اور جو ہے یہ فیش کے مسالہ جات جو تھے اس کے اوپر ایسے لگ رہا ہے جیسے اس اندر سے بھی بہت اچھی کوکوئی بھی تھی اور اس کے اوپر کچھ سوکا دھینیا اور میرے خیال میں کرشٹ چلی ریڈ چلی جو ہوتی ہے وہ کرشٹ تھی اور زیرہ تھا تھوڑی سی جوائن تھی ایسے مسالے ثابت کر کے اور ان کو جو ہے اس کے ساتھ ہی فرائی کیا ہوا تھا اور ٹائم تو بہت زیادہ لگا تھا اس کے اوپر آئی تنگ پورٹی فائیو منٹ میں ہمارے جو ہے کھانا آیا تھا اوپر شائن کی فرائی ہو کر تو کافی ویٹ بھی کرنا پڑا تھا لیکن الحمدللہ مزا آیا اور اس کی شاپ کے ساتھ ہی باہر بہت ساری سویٹس کی شاپ تھی جو کہ فریش فریش بلکل فریش سون حلوہ بن کے آ چکا تھا گرم گرم سون حلوہ تھا اور ہمارے کھڑے کھڑے ہی یہ جم بھی رہا تھا یعنی جب چیسے ہی تھنڈا ہو رہا تھا اس کا گھی جم رہا تھا اور پھر ہم نے تھوڑا سا سون حلوہ لیا ٹرائے کرنے کے لئے دیسی کی کا سون حلوہ تھا جو کہ مجھے تو بلکل پسند نہیں ہے لیکن ادھر اتنی ساری شاپ تھی اور اتنے سارے لوگ تھے جو کسوری مٹھائی کھا رہے تھے کسور کی سپیشل مٹھائی کوئی ہوتی ہوگی وہ لے رہے تھے اب ہم واپس نکل چکے ہیں کیونکہ مکانہ بھی کھا لیا ہے مٹھا بھی کھا لیا ہے اب ہم واپسی کی طرف ہیں اور ہم نے راستے میں بہت ساری شاپ دیکھیں شکر گوڑ یہ وہ دیکھ کے موہ میں پانی آرہا تھا کہ کچھ بائی کیا جائے تو ہم نے تھوڑی سی شکر دی لیکن اب ہم جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ شام ہونے والی ہیں موسم بہت زیادہ اور زیادہ ہے اور اب جہاں ہم نے گاڑی لگائی تھی وہاں لائم لائٹ کی شاپ تھی اور جب شاپ اور آپ اس کو مس نہیں کر سکتے لیکن مجھے یہ آفلٹ بہت اچھی لگی تھی کیونکہ لاہور میں جگہ جگہ لائم لائٹ ہے لیکن لائم لائٹ کی شاپ چھوٹی ہوتی ہے ان میں پورے آرٹیکلز موجود نہیں ہوتے خیر اب ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اپنے واپسی کے راستے پہ اور اب ہم جا رہے ہیں لاہور کی طرف اور ابھی ہم قصور میں ہی ہیں یہ قصور کا پٹرول پمپ ہے اور یہاں سے ہم بہت جلدی میں بھگاتے ہوئے گاڑی نکلے ہیں یہاں پہ مین ہے اور مین پہ میرے خیال میں کچھ مزے کا ہونا چاہیے کچھ برگر پیزاز وغیرہ کی شاپ بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ سون فیوچر میں ادھر دیکھی جائیں گی انشاءاللہ اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے لاہور کی طرف ابھی ہم فیروسپور روڈ پہ ہیں اور جو مناظر مجھے نظر آ رہے تھے میں نے جلدی سے اپنے کیمرے میں کیچ کر لیا کافی مزے کے مناظر تھے تو اب ہم جا رہے ہیں لاہور تو میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیے اور اب ہم آگے سے فیروسپور روڈ پہ جب ہم انٹرچینج سے گزریں گے اس کے بعد ہم رنگ روڈ پہ چڑھیں گے اور رنگ روڈ کے بعد ہم اپنے لاہور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بیزنی اللہ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری اس ویڈیو کو دیکھ کے شیئر ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اتفا سے پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس لیے اب ہم لاہور جا رہے ہیں اوکے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں موسیقی